ہیلو فرنڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھکٹا کے ون فٹ فٹ آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی آپ تک نہ پہنچے گے آمین تو جی فرنڈز آج کا جو ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے آج کا ویلوگ جو ہے ولیمے کے نیکس ٹی جو میں نے بنایا تھا یہ وہ ویلوگ ہے یہ اپلوڈ کرنے میں میں اس لیے لیٹ ہو گئی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ اپنے ہیر پہ جو ماسک بناتی ہیں ٹریٹمنٹ جو آپ کرتی ہیں گھر میں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس لیے جو ہے میں نے سوچا کہ پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور یہ ویلوگ میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا آپ کے لیے جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ویلوگ جو ہے یہاں پہ چلتا رہے گا بتاتی چلوں یہاں پہ میں میرے ہسپنڈ اور ماما آئے تھے گروسری کرنے کے لیے اور مجھے گروسری کرنا شاپنگ کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے مجھے بہت ہی زیادہ بورنگ لگتا ہے لیکن پھر بھی میں نے ویڈیو بنا لی آپ سب کے لیے کیونکہ بہت سی لیڈیز کو جو ہے شاپنگ کرنا پسند ہوتا ہے اور ان کو ایسے بھی مزہ آتا ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں تو یہاں پہ جو ہے آج کا جو میرا ٹاپک ہے تھامنیل سے تو آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا وہ میں ابھی آپ کو آگے جا کے ڈیٹیل میں بتاؤں گی یہاں پہ جو ہے میں بات کروں گی مجھے بہت سے لوگ جو ہے میسیجز کرتے ہیں شاپنگ کے لیے کہ پلیز ہمیں شاپنگ دے دیں تو اس ٹیم جو ہے یوٹیوب کے اوپر شاپنگ سے لے کر بہت زیادہ بد اخلاقی بھرتی جا رہی ہے ایک دوسرے میں کہ لوگ اخلاقیات سے گر چکے ہیں شاپنگ لے کر شاپنگ لینے کے لیے تو یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو گر چکے ہیں سب کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاپنگ لینے کے بعد اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں کامیابی جب ان کو مل جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاپنگ لینے کے بعد کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ ایک بات بولوں گی کامیابی دینے والا اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے عزت بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملتی ہے اور جو عزت انسان اپنی کرواتا ہے اسی کو ہی عزت ملتی ہے عزت زلت جو ہے اللہ پاک دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ زبان بٹھائے تخت پہ اور زبان بٹھائے فرش پہ تو ہمیشہ آپ کو اپنی زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے جسے انسان کبھی آپ کے پاس پلٹ کر آنا بھی چاہے تو آپ کی زبان اس کو یاد نہ رہے تو یہاں پھر بات کر لیتے ہیں شارٹ آؤٹ کی میں نے تو سوچا تھا کہ میں کسی کو شارٹ آؤٹ نہیں دوں گی کیونکہ کچھ ایسے لوگوں کو شارٹ آؤٹ دینے کے بعد میں نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ نہیں 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 میٹھی زبان بولنے والے ہی زیادہ میٹھے چھوڑے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ منافقوں سے دور رہا جائے اور صرف اپنے کام پر ہی فوکس کیا جائے لیکن اس کے باوجود پھر وہ ہی کہتے ہیں کہ انسان کی نیت تربیت کبھی بھی نہیں بدل سکتی جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے میری نیت صاف ہے اور میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو روتا دیکھ سکوں کسی کو تربتا دیکھ سکوں اور کسی کی بے بسی کا مزا کر رہا ہوں تو دو بہنیں ہیں جو کافی ٹائم سے بلکہ بہت ٹائم سے جو ہیں مجھے ریکویسٹ کریں تھی شارٹ آؤٹ کی اور میں ان کو یہی بولتی آ رہی تھی کہ ویٹ کریں انتظار کریں جس میں سے ایک سکینہ ویلاغ ہے یہ مجھ سے شارٹ آؤٹ مانگ رہی ہیں پلیز پلیز آپ ان کے چینل پہ جائیں ان کو سپورٹ کریں اور ان کو آپ سب کی ضرورت ہے میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں آپ سب سے اور اس کے علاوہ ایک اور میری بہن ہیں فبیحہ لائف سٹائل ان کے چینل پہ بھی جائیں آپ ان کو سپورٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ان کو بھی ضرورت ہے آپ سب کی اور ان دونوں کا کہنا یہی ہے کہ اگر ہمیں منتھلی ٹین ٹو فیفٹین تھاؤزنڈ بھی انکم آ جاتی ہے تو ہمارے لئے یہ بہت ہے تو چار منٹ کی ویڈیو جو ہے میں نے آپ سب کے لئے ہی بنا دی ہے آپ سب کے اوپر ہی میں نے بنا دی ہے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پھر ایک چھوٹ اسی ایک اور ریکویسٹ کروں گے آپ سب سے میری جو فرینڈ ہیں بہن ہیں دوست سبسکرائبور میں بھی شہرائیں آپ سب ان کو جانتے ہی ہوں گے وہ بھی کافی ٹائم سے مجھے ریکویسٹ کر رہی تھی بس بیچ میں شادیاں آ گئیں اور میک اپ ٹیٹوریلز اور یہ سب کچھ اس کی وجہ سے جو ہے میں ان کا کام نہیں کر سکی انہوں نے کافی ٹائم سے مجھے کام بولا ہوا تھا اور میں مجبوری تھی مطلب کہ میرے ویلوگز کچھ ایسے چل رہے تھے جس کے اندر وہ میں ایڈ نہیں کر سکتی تھی تو وہ جس شو روم میں جاب کرتی ہیں وہ آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ جو سندھ کراچی ہیدر آباد میں رہنے والے لوگ ہیں اگر ان کو کوئی بھی کار چاہیے تو وہ ہمارے شو روم پہ آئیں اور ان کے شو روم کا جو نیم ہے تو جی ان کے یا فیس بک پیج ہے جہاں پہ وہ شو روم میں جاب کرتی ہیں اسوزو ییس موٹرز جو ہے آپ ان کے فیس بک پیج پہ جائیں ان کو لائک کریں ان کے پیج کو فالو کریں اور آپ سب سے ریکویسٹ یہی کر سکتی ہوں کہ آپ سب کے پاس فیس بک تو ہوگی جو کراچی اور ہیدر آباد کے لوگ ہیں رہنے والے اگر ان کو کوئی بھی کار چاہیے ہو جیپنیز کار ہو اور آپ کو ان کے موٹر سے جو ہے بہت ہی اچھی مل جائے گی باقی ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو ان کے پیج پہ جانے پہ مل جائے گی کیونکہ مجھے کار کے بارے میں اتنا انفرمیشن تو نہیں ہے اس لئے میں تھو راسہ ہچ کچا رہی ہوں ڈیٹیلز بتانے میں تو میں ویش آئی ہوپ کہ آپ میرے سے ناراض نہیں ہو رہی ہوں گی میں نے آپ کا کام کر دیا ہے تو جی یہاں بھی جو ہے جس جس کو آئس کرم کھانی ہے آگے کھا لوگ کافی ٹائم کے بعد جو ہے والز والوں کی جو ہے میں نے آئس کرم کھائی اور مجھے بچپن یاد آگیا بہت ہی مزے کی تھی اور کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں کچھ پرفیومز کی سمیل ایسی ہوتی ہے کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ہمیں فوراً اپنا بچپن یاد آجاتا ہے کہ یار یہ گھر تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا اور ہم اسی عمر میں پہنچ جاتے ہیں چاہے سات سال کے عمر میں کھایا پیا ہو یا دیکھا ہو اور یہاں پہ جو آپ یہ کارڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ملیحہ اور محمد کے حقیقے کے ماشاء اللہ سے خیر سے میری بہن کر رہی ہے ان دونوں کے حقیقے سیٹیٹکو ہے ان دونوں کا حقیقہ اور اللہ پاک جو ہے قبول کرے اور یہاں پہ میری بہن کی سکھت جو ویڈنگ انیورسری بھی ہے تھیٹین مارچ کو تو بس یہاں پہ کارڈ دیکھ رہی تھی اور میری بہن ابھی کارڈ بنوا کر ہی آئی تھی اور میں میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بھی بنا لوں اور آپ سب کو بھی میں دکھا دوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے میں ان کے حقیقے کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ جو ہے اب بات کر لیتے ہیں کھانے پینے کی بہت بھوک لگ گئی کب سے باتیں کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ کھانے میں ممہ نے بنایا تھا چکن پلاو اور بہت ہی مزے کا تھا بہت زیادہ خوشبور رہی تھی کس کس کو بھوک لگی ہے دیکھ کر وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو کھانا وغیرہ ہم کھا رہے تھے اور کھانا جلدی سے میں نے ٹیبل پر لگایا اور بہن اچانک ہی آئی تھی بہن بتا کر آئی ہوتی تو ممہ ساتھ میں کچھ اور بنا لیتی میری ہسپنڈ کو میری ممہ کے ہاتھ کا پلاو بہت زیادہ پسند ہے تو میری ہسپنڈ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جندگی میں آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھ رکھ جب آپ دو دوست ہیں آپ میں اور آپ کے بیچ کوئی تیسرا گھوس آئے تو آپ نے کبھی بھی اس کی بات پر ترسٹ نہیں کرنا اور اپنی دوستی کو جو ہے آپ نے ہمیشہ قائم رکھنا ہے یہ زبان درازی کی تھی اور بہت زیادہ بتمیزی وہ کر گئی تھی اور میری جو فرینڈ ہیں ان کو ان کے کومنٹ اس لئے نظر نہیں آئے کہ وہ اپنے کومنٹ ساتھ ساتھ دلیٹ کر رہی تھی ایسا میری فرینڈ نے مجھے اب آگر بتایا ہے کافی ٹائم پہلے میرا دل کر رہا تھا کہ میں بات چیز کر اور اپنے ہزبان کو اکثر کہتی تھی میرا دل کر رہا ہے میں اسے بات کروں کیونکہ آج اگر میں بلوگنگ سٹارٹ کی ہے تو اس کی وجہ سے ہی کی ہے آج اگر میں یہاں پہ ہوں تو اس کی وجہ سے ہی ہوں تو میری ہزبان نے کہا اگر دل کر رہا روز ایک بات کرتی ہو کہ نورین سے بات کنڈے بدل کر رہا ہے تو فون اٹھاؤ کال کرو نمبر تمہارے پاس موجود ہے تو میں جب کال کی میری ان کی husband سے بات ہوئی اور انہوں نے کافی اچھے طریقے سے بات کی پرانی بات کو روپیٹ مت کرو اور ہم دونوں کے بیچ کر رہے ہو تو بیچ میں نہ ہی آپ کود رہے ہیں تو پانی ڈالنے کے لئے کود نہ کہ پیٹرول ڈالنے کے لئے آپ وہاں پہ کود تو الحمدلللہ ہم دونوں دوستوں میں صلاح ہو چکی ہے کیا بات تھی کیا وجوہات تھی لرائی کی بات صرف کیا تھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی لیکن جو بھی تھا اب وہ نہیں ہیں الحمدلللہ اب ہم دونوں خوش ہیں یہ رہے میرے چیکو اور یہ ہے وہ مانگتا جو میرے سے دوستوں کہہ کے چار سو لیتا ہمیشہ ٹیلنٹ ٹیلنٹ اور یہ کیا ہے لادیت فرائیز لادیت فرائیز اب میں یہ کھا کر بتاتی ہوں بہت ملک ہے یہاں سے کھا یہاں سے کھاؤ یہ میٹریرز رکھانے بلا یہ کیسے ہیں ملک ہے پیٹ بھٹ دیتا ہے یہاں سے کھاؤ پاکے رکھیے کیوں میں نے کیوں بوتل چھپا نیا بن کر جی یہاں پہ جو ہیں فرائیز جو میرے بھائی نے مگوائیر تھی مجھے کھلانے کے لئے اور میرے پہ الزام لگ رہا تھا کہ میں نے بوتل چھپا لی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو میں آپ سے بات کری تھی اپنی فرینڈ کی کافی ٹائم سے میرا دل کرا تھا ان سے بات کرنے بس حیالات آرہے تھے رمضان آنے والا ہے اور رمضان جو ہے ہمارا ساتھ تھا ہم ایک دوسرے سے بات کیا کرتی تھی سیری کے ٹائم اور کافی اچھا ہمارا ٹائم گزرا ہم نے ایک دوسرے سے اپنی بات کلیر کی میں نے اسپر نے کال اٹھائی ان سے بات ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ سویٹی میں بھی تمہیں بہت جات کرتی تھی اور انہوں نے بھی میرا ایک ایک ویلوگ دیکھا اور میں نے بھی ایک ایک ویلوگ دیکھا تو لائف سٹائل بید نورین تھینک یو سو مچ کہ آپ کی وجہ سے میں نے ویلوگ سٹارٹ کی آپ کی وجہ سے کامیابی ملی میرا نام لوگوں تک پہنچا میری پہچان لوگوں تک پہنچی لوگوں نے مجھے پسند کیا اور آج لوگ ملنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سوچی جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں بے شک میرے اتنی فالوورز نہیں ہیں ابھی لیکن اس کے باوجود لوگوں کی محبت اگر مجھے مل رہی ہے تو آج آپ کی وجہ سے مل رہی ہے اور میں احسان فرام موشگر ہوتی تو میں آپ سے مو پھیڑ لیتی اور آپ کے طرف دوبارہ سے قدم میں اسی لئے بھرایا کہ مجھے اس بات کا احساس تھا اور احساس ہے کہ آپ نے میرے لئے کیا کیا اور تینک یو سو مچ کہ آپ نے بھی اپنا دل صاف کر لیا اور میں امید کروں سب سے بھی کہ اگر آپ سب کی کشی کے ساتھ کوئی لرائی چل رہی ہے کوئی جھگرا چل رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا دل صاف کر کے جو ان سے اپنی بات چیز دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں ای ہوپ کہ کوئی آپ کو منٹلی ٹوچر نہ کرتا ہو اور جو کو منٹلی ٹوچر کرتا ہو اس سے پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہے آپ کے لئے اپنی دوست کے ساتھ دوبارہ ہاتھ آگے کرنے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے ان سے کوئی مطلب ہے یا ان کو میرے سے کوئی مطلب ہے جو جھگ جاتا ہے وہ روزے کیام بن بھی پاکے بلکل ساتھ کھرا ہوگا تو میں دوستی رکھنے والوں میں سے ہوں دوستی ختم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں چاہے میں نے اپنی نراز کی کافی ٹائم بعد ختم کی لیکن میں نے کی تو صحیح تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ سب بھی کسی سے نراز ہیں تو کوشش پیچھے برطن دیکھ رہے تھے کہ میں برطن واش کر رہی ہوں تو برطن اس لئے واش کر رہی تین دن کے لئے چھٹی لے گئی تھی گاؤں تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی گھومے پھرے ایش کریں تو یہاں آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی ہوں یہ ڈریس میرا شادی سے پہلے کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہی آ رہا ہے اس کے ہاف سلیفز ہیں شادی سے پہلے میں اکثر ہاف سلیفز پہنا کرتی تھی لیکن اب میں ہاف سلیفز نہیں پہنتی کیونکہ ایک تو کپرا بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا اور دل بھی نہیں ہاف سلیفز پہننے پہ اب یہ ہی ہوتا ہے کہ پہنو اور اچھے بھی لگتے ہیں اور یہاں پہ بہن آئی تھی اور بس ملیحہ اور محمد کو پیار کرنا ان کے ساتھ کھیلنا اس ہی میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے جب ہی دونوں آئے ہوتے ملیحہ کو میرے ہسپرن نیل پولیش لگا رہے ہیں یہاں پہ اور جو محمد ہے وہ میری گود میں اور میری بہن دونوں کے فیڈر تیار کر رہی ہے دونوں کے فیڈر تیار کرنا دونوں کا پیمپر شنج کرنا اسی میں اس پنکھا لگا دی ہے میرے بچے پیمار ہو جائیں گے میں کھا ہوں گا وہ موکر آپ کانا کر رہی ہوں تاٹو 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 بیپا 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 what's your name بیپا wow beautiful name doodah doodah okay a for apple b for b for b for c for maliha baba baba آگیا baba آگیا آپ کو ببا در لگتے baba ببا ببا یہاں میرے husband اور میں ہم دونوں مل کر ملیہ کے ساتھ اسی طرح ہی کرتے ہیں ببا ببا بھوت کو کہتی ہے باہر سے موٹر بائک کی آواز آجے تو وہ سمجھتی ہے کہ ببا آگیا اور اسی وجہ سے ہم دونوں اس کے ساتھ فن کر رہے تھے اور اپنا جی مجھے گانا سنا رہی تھی اور ملیہ کو پوچھو کہ بیبا اس کو ملیہ کہنا نہیں آتا تو اپنے آپ کو بیبا ہی کہتی ہے تو بیبا بھی کافی کیوٹ نیم ہے تو یہاں پہ میری حزبر نے محمد کو اٹھایا تھا اور ماشاءاللہ سے ہماری فیملی میں کسی بھی آئیز جو ہیں گری کلر کی نہیں ہیں لیکن جو ہمارے محمد کی آنکھیں ہیں بہت پیاری آنکھیں ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے گری کلر کی آئیز ہیں محمد کی اور ہمیں اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میری بہن نے کہا کہ جسٹ میں نے سوچا تھا کسی کو دیکھ کر کہ ان کی فیملی میں تو کسی کی بھی آئیز ایسی نہیں ہیں تو ان کی آئیز گری کیسے ہو سکتی ہیں تو اللہ پاک نے شاید مجھے بیٹا دے اس کی آنکھیں گری اس لئے کر دی کہ میرے کام ہے میں جس کو چاہوں جیسے چاہوں رنگ دوں کالا دوں گورا دوں کالی آنکھیں دوں گری دوں نیلی دوں تو یہ چیز جو ہے میری بہن کے آگے آئی کہ اس نے جسٹ سوچا موسیقی موسیقی جو گئی رو بیٹا ایسا ایسا آپ ایسا 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 موسیقی تو جو فرنڈز میرا آج کا ویلوگ جو ہے یہی پہ ہوتا ہے ہتم ہاں امید کروں گی میرے آج کا ویلوگ جو ہے کچھ اس میں اتنا خاص تو میں نے نہیں رکھایا لیکن اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو لائک ضرور کر دینا جانے سے پہلے یہی پہ ہوتا ہے میرا آج کا ویلوگ بھی ختم اور میری جو فرنڈ ہیں لائف سٹائل و نوری ان کا جو آج کا کومنٹ ہے میں اپنے چینل پہ پین کر دوں گی ان کے چینل پہ ضرور چاہیے گا اور میری طرف سنکو تینکیو ضرور بولنا کہ ان کی وجہ سے جو ہے میں آپ سب کو ملی تو جیے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعو میں رکھے گا یاد اللہ حافظ